اعوذ باللہ بالشلق الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ان جہاؤں پر تخصیصے جہاں انسان دوسری عبادات میں ہے جہاں وجوب ہے یا حرام ہے کوئی چیز حکم شرعی وہاں پر یہ چیز اقراح کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ سے ساکت ہو جاتا لیکن زمانت ختم نہیں ہوتی اگر کسی انسانوں کی چیز کو زامن بنائے گیا تو وہ ختم نہیں ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 کہا ہے کہ میں پڑھوں لیکن پڑھے بغیر نیت کے یا مثلا نماز پڑھے قبضہ اللہ پڑھے لیکن عمل جو اس کے لئے ضروری ہے بغیر وضوع کے پڑھے یہ سب غلط ہے جیسے منافقین کی نماز یہ سب غلط ہے جیسے منافقین کی نماز جیسے منافقین کی نماز دیکھیں اب یہ جو انسان کسی کو مقلد ہوگا تو اب اپنے پرانے عمل کو اس مرجع کے حکم کے ساتھ تدبیغ کرے کہ اس کے احکام پر عمل کیا یا نہیں کیا کیونکہ یہ اختلافی ہے علماء کے درمیان کہ اگر کوئی شخص مثال کے ذور پر کوئی عمل انجام دے جگہا ہے بغیر تقلید کے تو اس وقت جس مرجع کی تقلید کرنی چاہیے تھی اس کے حکم کے تابق اگر صحیح کیا ہے تو صحیح ہے عمل یا آج جس مرجع کی تقلید میں اس کے حکم کے مطابق صحیح کیا تھا تو صحیح اختلافی ہے لیکن میری نظر میں اگر آج جس مرجع کی تقلید میں ہے اس کے حکم کے مطابق پچھلا عمل اس کا صحیح تھا تو کافی ہے بعض علماء کہنا ہے کہ پچاس سال پہلے اس نے ایک عمل انجام دیا وہ تقلید نہیں کر رہی تھی اس وقت آج ایک مشتہید کی تقلید کر رہا ہے تو اگر آج اس وقت جس مرجع کی تقلید تھی یعنی پوری دوریا کس کی تقلید کرتی تھی اس کے حساب سے عمل صحیح ہے تو صحیح و نہ نہیں میرا نظریہ کہ نہیں کسی ایک مرجع چاہے اس زمانے کے مرجع کے لحاظ سے چاہے آج کے مرجع کے لحاظ سے اس نے اگر عمل کیا گزشتہ میں تو صحیح ہاں اگر کسی کے لحاظ سے نہیں کیا تو وہ عمل باطل اس کو پھر سے کرنا پڑے گا پھر کسی پہ حجت نہیں ہے شعرہ نے حکم کیا الولردلی فراش یعنی جس کی زوجیت میں ہے اولاد اسی کی حکم میں آئی پھر سے کرنا پڑے گا سجی پھر سے کرنا پڑے گا سجی پھر سے کرنا پڑے گا چونکہ شاعر میں اور اشاعر میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعے کے خلاف ہوتی ہیں لہذا وہ لوگ پیغمبر کے جھوٹا کہنے کے لیے شاعر کی نسبت دے رہے تھے مبالغے میں کوئی ہر جدید دیکھیں جیسے سیلس کے لیے انسان آم انسان اس دنیا سے گیا اس کے لیے مثال کے طور کے اوپر شعر کہے گئے یا کسی نے آکے تسلیت میں کہہ دیا کہ دین چلا گیا اسلام دنیا سے چلا گیا یہ معلوم ہے کہ یہ معاقیت نہیں ہے اس کو دروق نہیں کہتے اس کو جھوٹ نہیں کہتے اس کو مبالغہ کہتے ہیں حد سے بڑھانا کہتے ہیں ہاں بالاخرہ اس میں حدود ہے محدودیت ہے لیکن بالاخرہ کیونکہ شعر کے بھی یہ مسئلہ یہ کہ وہ بالاخرہ ہر وادی میں سفر کرتا ہے شاعر کیونکہ شعر میں اس طرح جو زیادہ تر خلاف واقعی وہ زیادہ خوبصورت شعر مگنا جاتا ہے یہ تخیل ہے بالاخرہ تو تخیل میں چونکہ کوئی چیز میں معنی نہیں ہوتی حد نہیں ہوتی لہٰذا وہ پیغمبر کو اس طرف سے نزبت دینا چاہتے ہیں چودہ معصوم ہر چیز میں برابر ہے دو چیز چھوڑکے ایک نبوت خاص ہے پیغمبر سے باقی تیرہ کے پاس نہیں ہے وحی عادی تھی وحی اور فرشتے ان پر بھی عادتے تھے لیکن انوان قرآن یا انوان پیغام نہیں تھا وہ خبریں عادی تھی ان کے پاس تو نبوت مخصوص ہے پیغمبر سے دوسرا درجات بھی فرق ہے یعنی پیغمبر سب سے عالی ہیں پھر امیر المومنین ہیں پھر جناب الزہرہ پھر امام حسن پھر امام حسین پھر بعض روایت کے لحاظ سے امام زمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کیونکہ روایت میں ہے کہ امام زمان اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے باقی اجداد سے افضل ہیں امام حسین کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ خدا ان سے راضی ہوگا جس سے جناب زہرہ راضی ہے لیکن یہ پیغمبر نے کہا نہیں لیکن کسی بھی امام کو اگر کسی شخص نے کسی بھی معصوم کو ناراضی کیا ہے تو یہ حکم وہاں پر بھی ہے کیونکہ سب برابر ہے اس معاملے میں اگر کوئی امام صادق علیہ السلام کو نقصان پہنچا ہے پریشان کیا ہے وہ پیغمبر کو پریشان نہیں کر رہی ہے بالکل اسی حکم میں بس دو فرق ہیں ظاہر ایک نبوت جو پیغمبر سے مخصوص ہے باقی تیرہ کے پاس تہیئے ایک مسئلہ ان کے مقامات کا ہے کی پیغمبر کا مقام اور دیگر آئیمہ کے پر فرق ہیں ہر ایک کسی طرح فرق ہے مقام دیکھیں اس میں محصد داقی اختلاف ہے آپ حساب کو دیکھیں دیکھیں اگر آپ کے پاس اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے کوئی چیز آپ کی جیب میں تو وہ آپ کی ہے قبض عرف میں حساب آپ کے پاس ہے تو یہ آپ کا ہے دیکھیں میں نے ارس کیا ہر شے کا قبض اس شے کے لحاظ سے کچھ چیزوں کا قبض حساب ہاتھ میں چابی ہونا ہے کسی چیز کا جیب میں ہونا ہے اگر یقین نہیں ہو سمجھ میں نہ ہے تو حاکم اشارہ سے جاکے ماملے کو حساب کر سکتا ہے اور فمسا کہ آپ کے ایک آکاؤن میں کچھ پیسے پڑھیں تو یہ قبض ہے آپ کے پاس ہیں لیکن خمس جو ہے وہ این سے مطالق ہوتے ہیں اصل میں لیکن جائز ہے کہ غیر این سے دوسرے سی سے دیا بسال کے لئے آپ کے اس مال پر خمس ہے دوسرے مال پر خمس نہیں ہے لیکن اس کا خمس آپ دوسرے مال سے دے سکتے ہیں دوسرے مال پر خمس ہے 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 دیکھیں کبھی کبھی کچھ چیزیں دوسروں کے لیے استعمال ہوتی ہیں لیکن اصل وہ دیکھیں حلب الگ چیز ہے صبر الگ چیز ہے مثال کے طور پر ایک انسان مریض ہے بیمار ہے تکلیف میں صبر کرتا ہے یہ صبر ہے اس کو حلم نہیں کہتے حلم وہاں پر ہے جب انسان کوئی کسی کو مثال کے طور پر برا کہے بھلا بھلا کہے یہ انسان جواب دے سکتا ہے نہیں دیتا ہے یہ حلم ہے امام نے فرمایا کہ ہم اصول بیان کریں گے آپ اس کو فروعات کو صحیح کریں گے چونکہ مسائل الگ الگ ابواب میں ہیں ایک اصول ہے وہ کئی باب میں استعمال ہو سکتا ہے اس وقت اس طرح حاجت نہیں تھی کیونکہ بہت سی چیزیں جتنا آپ عائمہ کے دور سے نزدیک جائیں گے بہت سی چیزیں واضح تھی ضرورت نہیں تھی آج زیادہ ضرورت ہے امام نے فرمایا کہ اصول ہم بیان کریں گے آپ فروعات کو پر تطبیق دیں گے امام سے جو چیزیں ہم تک آئی ہیں وہ ہر چیز میں جاری ہوں گی دیکھیں علم اصول اور علم قوائد فقہی دیکھیں ہر وہ چیز جو اصول میں استعمال ہو یعنی فقہ کے ہر باب میں استعمال ہو اس کو کہتے ہیں اصول فقہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ باب میں استعمال ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ قوائد فقہ ہی کہلاتے ہیں جو فقہ کے بابوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ہر باب میں استعمال نہیں ہوتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ کے ہر باب میں استعمال ہوتی ہیں تو مختلف معاملات ہیں مثلا حج میں ہو یا عبادات میں ہو یا معاملات میں ہو کچھ چیزیں ایسی ہوں گے ہر جگہ استعمال ہوگی وہ اصول فقہ ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ کے کسی خاص باب میں استعمال ہوں گی وہ قوائد فقہی ہیں مثلا جیسے اللہ تو عادت صلی اللہ علیہ وسلم چھان چیزوں کے علاوہ نماز کا عیادہ نہیں ہے یہ صرف نماز سے مخصوص ہے یہ قائد فقہی ہے دیکھیں ایک تو زبان کے تانے دوسرا یہ کہ خود پیغمبر کے نزدیکی رشتے دار پیغمبر کے مخالف چچا ہے پیغمبر کا ابو لہب لیکن پیغمبر کے خلاف خود پیغمبر کو گھیرنا اور قتل کرنے کے لاتے ہیں یہ درداور نہیں ہے پیغمبر کے لئے ستم نہیں ہے دیکھیں یہ جو روایات میں ہیں کہ پیغمبر کو پتھر مارتے تھے یہ عام پتھر نہیں اٹھا کے زمین سے اٹھا کے مارتے تھے یہ والے پتھر مارتے تھے جو جنگوں میں استعمال تھے یعنی اس پہ تیز دھار والے پتھر تھے جو انسانوں قتل کر دیتے تھے اس طرح کے پتھروں سے پیغمبر کو مارتے تھے دیکھیں روایت میں ہیں کہ پیغمبر جب راستہ چل رہے تھے تو ایک ایسا پتھر مارا آپ کے پیر میں نیچے کی ایک بہت موٹی رگ ہوتی اس کو کاٹ دیا یعنی کتنی دھار ہوگی اس پتھر میں جس نے کیا کیونکہ پیغمبر مضبوط تھے جسمانی لحاظ سے لحاظہ اس درد سے اور پریشانی سے نجات پا گئے اپنے آپ کو صرف عام انسان شاید مر جاتا ہو کون تھے یہ لوگ پیغمبر کے جان پہچانے کے لوگ پیغمبر کے نزدیک ترین لوگ اگر آپ ان تمام چیزوں کو ساتھ بل لیں تو ایک انسان کے پر کتنا درنجغ علم رہا ہوگا دیکھیں کفایہ میں بھی ہے اور شیخ انسانی نے بھی اس کو نقل کیا کہ کوئی نشانی کبھی کبھی امارہ جیسے کہتے ہیں وہ کبھی کبھی حجت ہو جاتا ہے یقین کی لحاظ سے علم کے وقت میں موسیقی یا کسی بھی حصول کے لیے کوئی اصل شرعی ہونا ضروری ہے جاہاں استعصاب ہو جاہاں دوسری چیزیں ہوں بحار میں اللہ مجلسی نے دیکھیں اگزوکس ہم نے بہت تفصیلی بحث کی تھی کہ مستحبات میں وسعت ہے تو مستحبات میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں کم زیادہ ہونے سے وقت کا یا کسی چیزیں اثر نہیں مثلا انسان چار رکھت نماز جعفر تیار پسے دو رکھتا ہے پھر جا کے تھک جاتا ہے آرام کر لیتا ہے یا کھانا کھانے چلا جاتا ہے پھر لوٹ گیتا ہے پھر دو رکھتا ہے کوئی حرج نہیں مستحبات میں وسعت ہے مثلا کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ فقی جو ہے اس کو اتمنان آ جاتا ہے ولو مثال کے دور پر رابی جو ہے مستردنی لیکن اس کو اتمنان آ جاتا ہے کیسے مثلا رابی استقا نہیں ہے لیکن مختلف علماء نے مختلف دور میں اس روایت پر فتوے دیا ہے یا عمل کیا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے اور وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس میں اشکال نہیں ہے اس کو وساقہ خبری کہتے ہیں سوق المسلمی سے مطلب اسلامی مملکت میں جو بازار ہو سوق المسلمی سے مطلب اس کے اندر ہے دیکھیں حکم سوق المسلمین یعنی مسلمانوں کے بازار کا حکم ہر جگہ جائز ہے مگر جہاں علم ہو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے جہاں علم ہو جائے کہ یہ غلط ہے ولو سوق مسلم ہو علم آ کر اس حکم کو ختم کر دیتا ہے علم تفصیلی ہو انسان کے پاس دیکھیں نحر کے بغیر مشکل ہے ایک اونٹ کو کذف کرنا دیکھیں حکم ہے جو ہے ضبیحے کا اونٹ کے لیے وہ مختلف ہے گوسفن سے اور دیگر ہیوانات سے کیونکہ باقی ہیوانات کی گردن جو آپ زبا کرتے تو چار رگے کٹ جانا کافی ہیں لیکن اونٹ میں ایک گہرائی ہوتی ہے جس کو کٹنا ضروری ہے اب ہمیں معلوم ہیں کہ اس کو صحیح سے کٹا گیا کافی ہے وہ اللہ نہیں جانتے تو سوق مسلم کے حکم سے ہم اس کو تاہر مانے گی تو لہٰذا نہر ہونا ضروری ہے چاہے مثال کے طور پر جب زب کر رہے تب نہر ہو جائے لیکن مچھلی کا زبیحہ یہ ہے کہ اسے پانی سے زندہ نکال لیا جائے چاہے کوئی نکال لے بس زندہ نکال لے چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو دیکھیں اگر آپ غیر مسلم ملک میں ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ زندہ پانی سے نکال لی گئی ہے چاہے غیر مسلم میں نکال لوں تب بھی آپ کو اگر علم حاصل ہو جائے تو کافی ہے آپ کے لئے ہاں یہ دل مسلم میں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو تحقیقی ضرورت نہیں غیر مسلم میں آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ زبیحہ ہوا ہے کسی وجہ سے کسی سقہ نے آپ کو کہا ہو یا آپ کو کسی طرح سے آپ کو یقین ہونا چاہیے یعنی جو پچھلی کا شکار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کو زندہ نکالا گیا بعد میں کشتی میں یا کسی اور چیز میں اس کو وہ مری یہ حلال ہے ولو کسی نے نکالا ہو لیکن موسیقی و سلی اللہ علیہ محمد و علیہ التحول